موسیقی 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 تو میری نانی اممہ نے بھی مجھ میں مجھ میں ایسی کوالٹیز نہیں تھی جو میری نانی اممہ نے مجھ میں کوالٹیز بیلٹ کیا ہے مطلب انہوں نے مجھ میں سیلپ کانفیڈنس پیدا کیا ہے انہوں نے مجھے مطلب میں ککنگ مجھے ککنگ بلکل نہیں آتی تھی جب میں نانی اممہ کے پاس آئی تھی تو مجھے بلکل ککنگ میں کہتی ہوں میں صرف جائے بناتی تھی اور وہی ٹنڈا مجھے بنانا آتا تھا میں نے کبھی ککنگ کی ہی نہیں تھی امی کے گھر میں تو نانی اممہ نے مجھے مطلب میں ان کو دیکھتی تھی کیسے بناتے ہیں تو نانی اممہ کو پتا چل گیا تھا کہ اس کو شوک ہے تو نانی اممہ نے ایک دین بلکل ایسا ہی سب کچھ تیار کر کے تو چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ لو بیٹا بناو میں انگا اگر مجھ سے حراب ہو گیا تو پھر تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں حراب ہو گیا کھانے کے قابل تو ہوگا ہم کھا لیں گے مرچے زیادہ ہو جائیں گی نمک کام ہو جائے گا یا نمک تیز ہو جائے گا کچھ ایسا ہی ہوگا تو ہم کھا لیں گے ہم ایجسٹ کر لیں گے تم بناو تو میں نے بنایا تو نانی اممہ کو اتنا اچھا لگا نانی اممہ کہتے ہیں کہ تم نے اچھا کھانا بنایا ہے تو اور بھی ایسی بہت ساری باتیں جو مجھے کسی نے آج تک نہیں بتائی نانی اممہ نے بتائی ہے مطلب انہوں نے مجھے مطلب حالات سے مطلب گزر بسر کرنا سکھایا ہے کہ کس کنڈیشن میں کیسے سروائیو کرنا ہے کیسے کس معاملے کو کیونکہ مجھے اکثر کچھ بھی فیملی میں ہوتا ہے نا کوئی بھی مطلب چھوٹا موٹا بھی پرابلم ہوتا ہے تو مجھے اتنا زیادہ ڈپریشن میں میں چلی جاتے ہوں مجھے اتنی زیادہ ٹینشن ہوتے مجھے سب کی اتنی فکر ہونے لگ جاتی ہے نا تو نانی اممہ نے مجھے بتایا کہ بجائے اس سے پرشان ہو تو آپ نماز پر اللہ تعالیٰ سوی دعا کرو سب ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پر میں پلاو بنا رہی تھی کیونکہ ابید پہل کا ٹائم تھا تو میرے کزنز نے کہا کہ آپ پی آج چاول بناتے ہیں تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے چاول بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں پلاو بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں مسالے میں نے رکھ لیا نمک بریانی مسالہ اور تھوڑا سا چکن پاوڈر اور تھوڑی سی سورہ میرچ اور پہلے میں نے اسی طرح پلیٹ میں سارے مسالے جو ہیں ڈال لیے تھے اور وہ یہاں سے اوپر رکھی دیتے ہیں نیچے گیر گئی یہ سارے مسالے یہاں پڑے ہوئے ہیں اب وہ میں نے سوچا کہ صفائی جو ہے بعد میں کر لیتی ہوں ابھی کھانا بنا لوں کیونکہ سب کچھ ریڈیئے ٹماتر بھی میں نے کٹ کر لیا تھے گرم مسالہ بھی پاس رکھ لیا اور چکن بھی اور چکن تھوڑا سا ڈال کے ایسے پلاو لائٹ سائی بنائیں گے زیادہ سپائسی نہیں بنائیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر چاول کھا لے سپائسیز والے زیادہ سپائس والے تو وہ تو مطلب بعد میں تو پانی پی 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 کے بورا حال ہو جانے تو یہاں پر جیسے ہی مطلب پیاز جو ہیں ان کو میں نے لائٹ براؤن کیا زیادہ ڈاک براؤن نہیں کیا کیونکہ اگر ڈاک کلر کر لینا تو پلاو کا آج کل کوئی بھی زیادہ ڈاک کلر نہیں کھاتا لائٹ کلر ہی پلاو کا اچھا لگتا ہے تو یہ ادرک لسن جو ہے آپ کو خشک نظر آ رہی ہے اگلے دن زیادہ میں نے مطلب کوٹ لیا تھا تو پھر میں نے فریج میں راکھ دیا تھا اس میں میں نے ادرک لسن ڈال دیا تھوڑا سا ہشک دھنیا اور گرم مسالہ جو ہیں زیرا کالی مرچے اور تھوڑی سی لونگ یہ میں نے ڈال کے اس میں اب چکن کو فرائی کر لیا ہے تین سے چار منٹ چکن کو فرائی کیا ہے اس طرح سے چکن کی سمیل ہتم ہو جاتی ہے اور اب چکن فرائی ہو گیا تو اس میں ڈال دیں گے ہم ٹوماتر میں نے دو درمیانی سائز کے پیاز سوری ٹوماتر لیے تھے ان کو چوپ کر لیا تھا اور ہری مرچے یہ ڈال کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھون لیں گے جیسے ہی مطلب پیاز ٹوماتر اور ہری مرچے ڈال کے اس کو میں نے تین سے چار منٹ فرائی کیا ہے اور اب میں اس میں ڈال لیتی ہوں اپنے سارے سپائسز اور سپائسز جو ہے میں اندازہ سے ڈالتی ہوں مطلب میں نے اندازہ لگایا ہوتا ہے جس گلاس سے میں چاول لیتی ہوں لمبا گلاس جو سٹیل کا ہوتا ہے تو اس میں میں نے ایک چمچ نمک ڈالنا ہوتا ہے ایک چمچ بھار کے ون ٹیبل سپون تو وہ بالکل فیٹ آتا ہے چاہے نمکین چاول ہوں یا دوسری ہوں تو جب دو گلاس بنانے ہوتا ہے تو پھر میں دو چمچ ڈال لیتی ہوں اب یہ مثالے والے ہیں مطلب یہ مثالے میں بھی کچھ نمک ایڈجسٹ ہونا ہے تو اس حساب سے پھر میں نے آدھا چمچ جو ہے وہ اور ڈال لیا اور یہ مطلب میں اندازے سے اوپر نیجم مثالے کرتی رہتی اور ماشاءاللہ سے میرے کزنز آئے ہیں ابھی حالہ نہیں آئی حالہ بھی ایک دو دن میں آ جائیں گی کیونکہ میری حالہ جو ہے نا وہ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا تو میں وہ خود بناتے ہیں اور میں ان سے مطلب سیکھتی رہتی ہوں کہ حالہ کیسے بناتے ہیں حالہ میری بہت اچھا کھانا بناتے ہیں میں ظاہر ہے وہ ان کو میری نانی اماں نے سکھایا تو میری نانی اماں کی کوکنگ تو میں کہتے ہیں دنیا کے سب سے اچھی کوکنگ ہوتی ہے اتنا مطلب وہ کچھ بھی بناتے ہیں اتنا لذیذ ہوتا ہے نا تو مطلب وہ مجھے یہ ہی کہتے ہیں کہ بندہ کھانے میں ٹیسٹ خود ڈیویلپ کرتا ہے خود کریئیٹ کرتا ہے تو اس لیے تو یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے مثالے کی بنائی کیا اب اس میں میں پانی تھوڑا ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی بنائی کرلوں گی تاکہ جو ہے نا مطلب یہ نیچے بھی نہ لگے اور یہ دیکھیں اور اوپر سے میں کبر کار کر کے پکا رہی ہوں تاکہ چیکن اندر تک نرم ہو جائے مطلب ذرا بھی سہت نہ رہیں اور یہ دیکھیں ٹیمارڈر بھی آلموسٹ ہمارے گل چکے ہیں اب میں جلدی سے چاول دھولیے ہیں اچھی طرف سے مال مال کی کیونکہ چاول جو ہوتے ہیں نا ان کو نانی اماں کہتے ہیں جب تک پانی وائٹ نہیں ہوتا تب تک دھوتے رہتے ہیں تو اس میں میں نے ڈال لیا یہ سٹیل کے تین گلاس پانی ڈال لیا تو جو ہے نا مطلب دو گلاس چاول تھے تو ابھی میں نے تین گلاس پانی ڈالا ہے تو نانی اماں کہہ رہے ہیں کہ آدھا گلاس جو ہے وہ اور ڈال لو کیونکہ پرانے چاول ہے پرانے چاول جو ہے وہ زیادہ پانی لیتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں جی لیمن ویسے میں نے نیٹ ڈال لے تھے لیکن پڑے ہوئے تھے نانی اماں نے اس سائیڈ پہ گئے تھے تو وہ لے کے آئے تھے دو تین لیمن تو میں نے کہا کہ اس میں ڈال لیتی ہوں کیونکہ ورنہ میں زیادہ اس کو سپائسی اور چٹ پٹا نہیں بنانا چاہتی میرے کزنز چھوٹے ہیں تو اگر زیادہ سپائسیز ہوں گے تو وہ نہیں کھا پائیں گے تو میں کہتی ہوں کہ وہ پیٹ بھار کے کھائیں یہ نہ ہو کہ بھوکے رہے ہیں اور آکھ امی سے کہیں کہ بہت زیادہ سپائسیز کھانا بناتی ہے علاقہ اتنا سپائسیز نہیں بناتی ہے مطلب بہت ظاہر ہے مجھے بھی پتا ہے میں نے کھانا ہوتا ہے میرے نانی اماں نے کھانا ہوتا ہے ہم اتنا سپائسیز نہیں بناتے لیکن پھر بھی بچے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ وہ یہ نہ کریں کیونکہ پچھلی طبعہ ایسا ہی بات تھا میں نے کچھ کھانا بنایا تھا آئی تینک دال بنائی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مرچے زیادہ وہ زیادہ سپائسیز نہیں کھاتے شاید اس لیے تو جیسے ہی مطلب پانی بھائے لوگ ہیں تو اس میں میں نے ڈال دیے اب چاول اور نیچے سے نانی اماں نے کہا کچولا جو ہے نا بلکل سلو کر دو تو پھر جو پرانے چاول ہیں وہ اچھی طرح سے کھڑتے ہیں اور نانی اماں جوتے ہیں نا مطلب کھل کے پکتے ہیں نانی اماں مجھے مطلب ایسی مطلب بہت زیادہ مطلب گائیڈ کرتی ہیں نا ہر بارے میں مجھے بتاتی رہتی ہیں اور شکین کریں جب بھی میں نے ان کے بتائے ہوئے مطلب جو بھی وہ مشورہ دے اس پر عمل کیا تو میری ریسپی کبھی بھی حراب نہیں ہوئی تو اب جی اس کو کور کر لیتے ہیں بعد میں میں نے اسے دم لگایا اور یہ دیکھے چاول میرے پکر تیاروں کتنے کھڑے کھڑے سے اور مزیدار سے لگ رہے ہیں تو نانی اماں کو بھی بہت زیادہ پساندہ ہے میری کزنز بھی خوش ہو کے کھا رہی ہیں اس ویڈیو کو یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں اور میڈیا کے آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ آئی ہوگی پساندہ ہے یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظی بائے بائے